پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سپین کے شہر بارسلونہ میں ایک تقریب مناکت کی گئی جس میں پاکستان کے مختلف شہروں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر شرکہ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں قمر فاروق کی ریپورٹ اوورسیز پاکستانی دنیا میں کسی بھی ملک میں ہوں اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں موجودہ حکومت نے تارکین وطن پاکستانیوں کو راغب کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں مکمل تحفظ دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے اوورسیز پاکستان میں مختلف شعبہہ زندگی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں کوئی بزنس ہو ریال سٹیٹ ہو یا پھر سپر مارکیٹس ہر جگہ اوورسیز پاکستانی ملک کے مختلف شہروں میں سرمایہ کاری کرتے نظر آ رہے ہیں گزشتہ روز بارسلونہ میں سرمایہ کاری کی حوالے سے ایک تقریب منقد ہوئی جس میں ملک بلال بشیر نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر شرکاہ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا انشاءاللہ یہ with the passage of time آپ دیکھیں گے ابھی ہم انشاءاللہ اپنا مسجد شروع ہونے لگی ہے وہاں پہ ایک جامعہ مسجد شروع ہو رہی ہے اور within one month انشاءاللہ ہم وہاں پہ one need to two months انشاءاللہ ہم وہاں پہ ایک hospital شروع کرنے جا رہے ہیں اور state of the art hospital ہوگا یہ انشاءاللہ سرائی علمگید اور کھاریہ میں ایسا hospital پہلے نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ میں آپ کو توقع دے سکتا ہوں کہ جو چیز ہم بناتے ہیں جو چیز بی ایس ایم developers بناتی ہے وہ state of the art بناتی ہے ابھی ہم نے اپنا ماشاءاللہ gate house بنایا ہے اب ہمارا gate house دیکھیں state of the art gate house ہے اسی طرح with a passage of time جیسے جیسے انشاءاللہ آبادی آتی جائے گی وہاں پہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ لوگوں کو فرہام کرتے جائیں گے اور ابھی ہم انشاءاللہ ایک school بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آگے جتنے بھی یہ لوگ ہیں کھاریاں اور سرائی علمگید کہ ان سب کے جانے والے کھاریاں سرائی علمگید میں ہوتے ہیں چھوٹا سا شہر ہے سرائی علمگید ٹھیک ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ٹائم ہے گا سرائی علمگید جو ہے نا وہ بی ایس ایم ڈیولپر اور نیو میٹرو سٹی کی وجہ سے پچھانا جائے گا چھوٹا شہر ہے وہ وہاں پہ کوئی بات آپ پتہ کر سکتے ہیں اس طرح پیدا کریں گے کہ جیسے کہ ہم پاکستان میں خود بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ مہینوں میں اور ہماری اپنی بھی وہاں پہ کافی ساری انویسمنٹ ہے جیسے ملک صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ہم وہاں پہ چار پلازر شروع کر رہے ہیں تو ایٹلیس ہمارا ٹرسٹ ہے تو اس لیے کر رہے ہیں اور ہم کھاریاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے ریائشی ہیں وہاں کے پیدائشی ہیں تو لوگ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کریں گے اور یہاں بارسلونہ میں ہم تقریباً چودہ پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو ہماری ایک پی آر ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ لوگ ٹرسٹ کریں گے منتظمین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہر کسی پر اعتماد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے اسی لیے کسی بھی سرمایہ کاری سے پہلے اس منصوبے کے حوالے سے مفید معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے جب بھی پروپٹی میں انویسمنٹ کرنی چاہیے ہمیشہ ایک جو ڈیویلپر ہوتا ہے اس کی برینڈ ویلیو پر کرنی چاہیے جس طرح بی ایس ام ڈیویلپرز ہے یہ ملک ریاض صاحب کی ایک لیگیسی ہے بیریئر ٹاؤن کا نام پوری دنیا میں اس وقت جانا چاہتا ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انہی کے نواسیں ہیں اسی کی افیلیش ہے کہ ہاں پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم اوورسیز جتنی بھی کمیونٹی ہے ان کے لئے فسلیٹیشن سینٹر کھول رہے ہیں جس طرح یہ پہلا ہم نے الحمدللہ بارسلونا سپیم میں آج کھولا اسی طرح پیرس میں یوکے میں نوروے میں امریکہ میں کینیڈا میں اس پروجیکٹ سے ریلیڈڈ فسلیٹیشن سینٹر کھولیں گے جو کمپنی سے اپرووڈ ہوں گے اسے ہر کلائنٹس کو ہر لوگوں کو پروپر انفرمیشن میں لے گی اس کے بعد اپنی تسلیق کے بعد ہر قسم کی ویریفیکیشن کے بعد وہ اس میں انفرمیشن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ہر قسم کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ پروائیڈ کر سکے ہیں انفرمیشن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک ادارہ ہے جس نے اسلام آباد بیریہ لاہور اور کریچی میں جو اپنے لوہ منوایا ہے اور ان لوگوں نے جو لوگوں کو کنفیڈنس دیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایدے بینگ پاکستانی اپنے ملک کو اپنے ہلاکے کو اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ بلکل سپورٹ کرنا چاہیے بلکل یہ اوورسیت کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے لیکن یہ میری ایک اڈوائز ہوگی اوورسیت پاکستانیوں کو کہ اس سرمایہ کاری کرنے سے پہلے پوری جانچ پر تال کریں جاکہ وزٹ کریں فیزیبلٹی چیک کریں اس کے بعد مارکیٹ کو چیک کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلان انہوں نے دیا ہے یا پروجیکٹ دیا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس میں انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور وہ سیف ہے تو انڈر پرسنٹ کرنی چاہیے کیونکہ ملک بلال بشیر اور دیگر شرکاں نے کہا کہ کسی بھی منصوبے پر سرمایہ لگانے سے پہلے اس گروپ کے ماضی کو ضرور دیکھیں اگر ان کے کریڈٹ پر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے تو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے